ایران نیوکلر سمجھوتے میں امریکہ کی واپسی کے سلسلے میں وینا میں 29 نومبر کو باتچیت پھر سے شروع ہو رہی ہے اس میٹنگ میں پہلے کی طرح ایران اور امریکہ کے نمائندے ایک ساتھ ایک کمرے میں نہیں بیٹھیں گے سمجھوتے میں شامل پانچ دوسرے ملکوں فرانس چین برٹین روس اور جرمنی کے نمائندے امریکہ اور ایران کے بیچ انڈاریکٹ میٹنگ میں بچولیے کا کام کریں گے ایران میں ابراہیم رئیسی کے پریزیڈنٹ بننے کے بعد یہ میٹنگ پہلی بار ہو رہی ہے اب ایران اس باتچیت کو سیدھے اپنے خلاف لگی پابندیوں کو ہٹائے جانے سے جوڑ کر دیکھ رہا ہے لیکن امریکہ کی طرف سے ایسا کوئی بھروسہ نہیں دیا گیا ہے اس بیچ امریکہ اور ازرائیل کے بیچ ایران کے نیوکلئر پروگرام کے بارے میں بہرین ڈائلوگ کے دوران اختلاف کھل کر سامنے آ گئے ہیں ازرائیل کا کہنا ہے کہ ایران کو فوجی کارروائی کی دھمکی دینی چاہیے جبکہ امریکہ کا کہنا ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ نے سمجھوتے سے الگ ہو کر بڑی غلطی کی تھی جس سے ایران اور مضبوط ہوا ہے امریکہ کا ازرائیل سے کہنا ہے کہ وہ ویانا میں ہونے والی باتچیت کے دوران کوئی گڑھ بڑی نہ کرے لیکن اس سب کے بیچ ایران کی تیاری بھی بہت ہی اہم مرحلے سے گزر رہی ہے جس کے ذریعے بہت سی سازشیں ناکام کیے جانے کی تیاری ہے یونیٹڈ نیشنز کی انٹرنیشنل ایٹومک انرجی ایجنسی آئی اے ای اے کے سربارہ نے ایران کا دورہ کیا ہے جس میں انہوں نے فورن منسٹر حسین امیر عبداللہیان اور نیوکلئر انرجی ارگنیزیشن کے سربارہ محمد اسلامی سے ملاقات کی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ ایران نے انٹرنیشنل قانون کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی ہے اپیسوڈ کافی اہم ہے آخر تک ضرور دیکھیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں یوٹیوب نے ہمیں بتایا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ اب بھی واتس ایپ میسیج کا انتظار کرتے ہیں اس سے ہمارے چینل کی پریشانی بڑھ سکتی ہے اس لیے آپ آج ہی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی خبر آپ کو صحیح وقت پر مل سکے آج کی بڑی خبر ہے کہ آئی اے اے کے سربراہ رفائل گروسی نے تہران میں فورن منسٹر حسین امیر عبداللہ یان سے ملاقات کیے ایران کی نیوکلئر انرجی اورگنزیشن کے سربراہ محمد اسلامی نے بھی آئی اے اے کے سربراہ سے ملاقات کے بعد کہا ہے کہ تہران پر امن نیوکلئر پروگرام کو لاغو کرنے کا اٹل فیصلہ کر چکا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس ملاقات میں رفائل گروسی نے کئی بار یہ بات مانی ہے کہ ایران کے نیوکلئر پروگرام میں کسی بھی طرح کی تبدیلی نہیں دیکھی گئی ہے انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ ایران نیوکلئر اصولوں کے تحت اپنی سرگرمیات جاری رکھے ہوئے ہیں آئی اے اے کے سربراہ رفائل گروسی نے کہا ہے کہ میں کام کو آگے جاری رکھنے کے لیے کوشش کر رہا ہوں ان کا تہران کا دورہ آئی اے اے کے بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ سے پہلے ہوا ہے اس سلسلے میں امریکہ کی آکسیس خبروں کی ویب سائٹ نے لکھا ہے کہ بورڈ آف گورنرز کی بیٹھک کے دوران ایران پر دباؤ بنانے کے لیے برٹین ویسٹر ملکوں کو اکسانے کا کام کر رہا ہے ادھر ایران بار بار آئی اے اے سے کہہ چکا ہے کہ وہ تقنیقی مدد کے راستے پر اپنے قدم بڑھاتی رہے اور اس بات کی اجازت نہ دے کہ کچھ ملک آئی اے اے کی آڑ میں اپنی سیاسی روٹیاں سیکھنے لگیں دوہزار پندرہ میں ہوئے ایران نیوکلئر سمجھوتے سے دوہزار اٹھارہ میں ڈونالڈ ٹرمپ نے امریکہ کو ایک طرفہ طریقے سے الگ کیے جانے کے بعد سے ایران پچھلے پندرہ مہینوں سے اپنے وعدے پورے کر رہا ہے جب ٹرمپ کے سمجھوتے سے الگ ہونے کے ایک سال بعد تک یوروپیہ ملکوں نے اپنے وعدوں کو پورا نہیں کیا اور امریکہ نے بھی اپنی پابندیوں کو نہیں ہٹایا تو مجبور ہو کر ایران نے مرحل وار طریقے سے سمجھوتے میں اپنے اوپر لگی شرطوں کو کم کیا تھا اب امریکہ ایران پر الزام لگاتا ہے کہ وہ سمجھوتے کی خلاف ورزی کر رہا ہے ایران نے اس دوران یورانیم انریشمنٹ بیس فیصد سے بڑھا کر ساڑ فیصد تک کر لیا ہے ایران اپنے نیوکلئر کارخانوں میں تباہ کن کارروائی اور اپنے نیوکلئر سائنسدانوں کے قتل جیسے معاملوں پر انٹرنیشنل ایٹومک انرجی ایجنسی آئی اے ای اے سے اس لیے ناراض ہے کہ اس نے ان واقعات پر اب تک بھی کوئی ریاکشن نہیں دیا ہے اس سلسلے میں ایران کی فورن منسٹری کے سپوکس پرسن سعید خطیب زادے کہہ چکے ہیں کہ آئی اے 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 کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ سیبوٹیج کا کام ازرائیل کا ہے ایران کا یہ معنی نہ ہے کہ ایجنسی اور اس کے بیچ معاملہ پوری طرح سے تکنیکی ہے ایسے میں آئی اے 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 کو کسی بھی طرح کے سیاسی دباؤں میں نہیں آنا چاہیے اس سے پہلے کل ہی آئی اے اے کے سربراہ رفائل گروسی نے ایران کی نیوکلئر انرجی اورگنیزیشن کے سربراہ محمد اسلامی سے ملاقات کے بعد کہا تھا کہ ایران کا نیوکلئر پروگرام پر امن مقصد سے ہٹا نہیں ہے اس ملاقات میں محمد اسلامی نے کہا کہ اپنے نیوکلئر پروگرام کو لاغو کرنے میں ایران پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے رفائل گروسی کے ساتھ جائنٹ پریس کانفرنس میں محمد اسلامی نے کہا کہ ملاقات کے دوران آئی اے اے کے سربراہ نے جس بات پر بار بار زور دیا ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے نیوکلئر پروگرام کی سرگرمیوں میں کسی بھی طرح کا رخ نہیں بدلا ہے اور وہ اپنے پر امن مقصد سے ہٹا نہیں ہے محمد اسلامی نے کہا کہ نیوکلئر ٹیکنالوجی کے سبھی آئی آموں سے فائدہ اٹھانا ایجنڈے میں شامل ہے اور اس بارے میں ایجنسی ایران کی مدد کرے گی آئی اے اے کے سربراہ رفائل گروسی نے اس موقع پر کہا کہ ہم نے ملاقاتیں کی اور ہم کام کو جاری رکھنا چاہتے ہیں رفائل گروسی کل ہی تہران پہنچے تھے رفائل گروسی نے تہران پہنچنے سے پہلے ایک ٹویٹ میں امید ظاہر کی تھی کہ ایران کے ذمہ داروں سے ملاقاتوں میں آئی اے ای اے ایران میں اپنی طرف سے ستیابن یعنی سرٹیفیکیشن کا کام پھر سے شروع کرنے میں کامیاب ہو سکے گی اس سے پہلے ایران کی فورن منسٹری کے سپوکس پرسن سعید خطیبزادے نے منڈے کو اخبار والوں سے باتچیت میں گروسی کے تہران دورے کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیشہ یہ کوشش کی گئی ہے کہ ایران اور آئی اے 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 کا کوپریشن سمجھوتوں اور پروٹوکول کے دائرے میں رہے ویانا میں ایران اور گروپ ون پلس فور کے بیچ ہونے والی باتچیت اور بورڈ آف گورنرز کی بیٹھک کے نزدیک ہونے کو دیکھتے ہوئے آئی اے اے کے سربراہ رفائل گروسی کی ایران کی نیوکلئر انرجی اورگنیزیشن کے سربراہ محمد اسلامی اور فورن منسٹر حسین امیر عبداللائیان کے ساتھ ملاقات کافی اہم سمجھی جا رہی ہے آج ایک بار پھر سعید خطیبزادے نے کہا ہے کہ امریکہ نیوکلئر سمجھوتے سے دھیان بھٹکا کر حقیقت نہیں بدل سکتا اور نہ ہی اس سے وہ کچھ حاصل کر سکتا ایران کی فورن منسٹری کے سپوکس پرسن سعید خطیبزادے نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ راستے سے بھٹکا کر امریکہ کچھ حاصل نہیں کر سکتا اور زیادہ دباؤ یعنی میکسیمم پریشر کی پولیسی جیسے فیصلے کا ختم کرنا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے ایران کی فورن منسٹری کے سپوکس پرسن نے اسی طرح اپنے ٹویٹر ہینڈل پر لکھا ہے کہ امریکہ اور اس کے دوست ملک یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایران نے باتچیت کی میز چھوڑ دی ہے انہوں نے کہا کہ ان کی اس کوشش سے حقیقت پر پردہ نہیں پڑے گا اور ایران کبھی بھی باتچیت کی میز سے پیچھے نہیں ہٹا ہے انہوں نے کہا کہ آئی اے ای اے کو ہم نے ہمیشہ یہ سمجھایا ہے کہ وہ تقنیقی کوپریشن کے دائرے میں محدود رہے کچھ خاص ملک آئی اے 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 کے نام پر اگر اپنا سیاسی ایجنڈا چلانا چاہے تو انہیں اس کا موقع نہ دے خطیبزادے نے امریکی ذمہ داروں کے کچھ بیانوں کے بارے میں کمنٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹرمپ کی ودائی تو ہو گئی لیکن شاید اب بھی امریکہ کی فیک نیوز کی فیکٹری بند نہیں ہوئی ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ویانہ باتچیت سے پہلے فیک نیوز سے کنفیوزن پھیلا سکتے ہیں تو اس سے انہیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے امریکہ کی مدد بس ایک کام سے ہو سکتی ہے کہ وہ موجودہ حالات کے لیے خود کو گناہگار سمجھے ایران پر لگی پابندیاں ہٹائے اور گیرنٹی دے کہ آئندہ سمجھوتے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا اس بیچ حال ہی میں اکیس نومبر کو بہرین کی راجدھانی میں ہونے والی منامہ سیکیورٹی ڈائلوگ کے موقع پر امریکہ اور اسرائیل کے بیچ ایران نیوکلئر باتچیت کے بارے میں اخترافات کھل کر سامنے آگئے ہیں امریکی خبروں کی ایکسیوز ویب سائٹ نے بتایا ہے کہ بہرین میں ہونے والی سیکیورٹی کانفرنس میں امریکہ اور اسرائیل کے بیچ ایران نیوکلئر پروگرام کے بارے میں کی جانے والی باتچیت کے سلسلے میں اختلاف کھل کر سامنے آگئے ہیں اس کانفرنس کے آخری سیشن میں اسرائیلی نیشنل سیکیورٹی سلاکار ایال ہولاتا اور امریکی پریزیڈنٹ بائیڈن کے ویسٹ ایشیا معاملوں کے سلاکار بریٹ میک گورک موجود تھے دونوں نے ایران کے نیوکلئر معاملے میں مل کر اپنی بات پیش کرنے کی کوشش کی لیکن شروع میں ہی سلاکار نے اس بات پر زور دیا کہ ایران کو نیوکلئر پروگرام سے دور رکھا جائے جبکہ امریکی افسر کا کہنا تھا کہ ایران کو نیوکلئر ہتھیار حاصل کرنے سے رکا جائے ایران کو سیریس فوجی دھمکی دینے کے معاملے میں بھی دونوں کے بیچ اختلاف صاف نظر آیا اسرائیلی نیشنل سیکیورٹی سلاکار کا کہنا تھا کہ ایران کو فوجی کارروائی کی سیریس دھمکی دینی چاہیے ایران اسی وقت نیوکلئر ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش بند کرے گا جب پوری دنیا اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی اسرائیلی نیشنل سیکیورٹی سلاکار نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو اسرائیل اپنی حفاظت میں کارروائی کرے گا اور ہم اس کی تیاری میں لگ گئے ہیں امریکی نمائندے میک گورگ نے کہا کہ امریکہ وینا میں ہونے جا رہی باتچیت پر دھیان فوکس کر رہا ہے اگر یہ باتچیت ناکام ہو جاتی ہے تب بائیڈن سرکار دوسرے راستوں کے بارے میں غور کرے گی انہوں نے کہا کہ فوجی کارروائی سے ہو سکتا ہے کہ ایران کے نیوکلئر پروگرام کو کچھ نقصان پہنچ جائے لیکن ایران کو اس راستے پر آگے بڑھنے سے روک پانا ممکن نہیں ہے میک گورگ نے کہا کہ ٹرمپ سرکار نے نیوکلئر سمجھوتے سے باہر نکلنے کا اعلان کر کے ایران کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ زیادہ تیزی سے اپنا پروگرام آگے بڑھا سکے اسرائیلی نیشنل سیکیورٹی سلاکار کا کہنا تھا کہ ایران پیچھے ہٹنے پر تیار نہیں ہوگا کیونکہ ہم نرمی کے ساتھ اپنی مانگ سامنے رکھ رہے ہیں آپ کو بتا دوں کہ ایران بار بار کہہ چکا ہے کہ وہ شہری ضرورتوں کے لیے نیوکلئر پروگرام لیڈر آیت اللہ خامنائی صاف طور سے کہہ چکے ہیں کہ ان کا ملک نیوکلئر ہتھیار کے بنانے اور استعمال کرنے کو حرام سمجھتا ہے اور وہ اس طرف کبھی آگے نہیں بڑھے گا آپ نے دیکھا کہ ایران کی طرف سے ویانہ باتچیت کی تیاری بنیادی طور سے کافی مضبوط نظر آ رہی ہے انٹرنیشنل ایٹومک انرجی ایجنسی ایران کے حق میں بیان دے رہی ہے ساتھ ہی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ایران کا نیوکلئر پروگرام پر امن ہے اور اپنے راستے سے نہیں بھٹکا ہے دوسری طرف ایران کے دشمن امریکہ اور اسرائیل میں اختلاف بڑھ رہے ہیں اب ایران یہ ظاہر کر چکا ہے کہ اس باتچیت کا مقصد ایران کے خلاف پابندیاں ہٹوانا ہے اور یہ بھی کہہ چکا ہے کہ کسی بھی حالت میں ایران پر امن نیوکلئر پروگرام کو نہیں چھوڑے گا اب ایسا لگتا ہے کہ انہی ملکوں کو ناکام ہونا پڑے گا جو پچھلی دو دہائیوں سے ایران کے خلاف نیوکلئر ہتھیار بنانے کے جھوٹے الزام لگاتے رہے ہیں میڈیا سٹار ورلڈ لگاتار نظر رکھے ہوئے ہیں ویانا میں باتچیت کس طرف بڑھے گی یہ دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آج کا اپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تینک یو دنواز شکریہ جائے بھارت جائے ہن میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھن نوڈیفکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام پیس بک اور ٹیوٹر ایکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں